انجھوں مجھ سے ربماً کیا کہ دن ہم لوگ نسافر ری دن میں jsem نے ڈسکس کیا تھا کہ ایمازون Blue whatsapp ڈسپونس تیوry lientaracion کے این آمی مازونnica سپنسر دسکو v brave ڈسکس کیا تھا کہ کی بیڈینく سٹریٹیجی کس طرح کیا ہوتی اور پلیسمنٹس کس کیا تھا ہم نے لاسٹ میں یہ ڈسکس کیا تھا آج کے لیکچر میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ ہم سپونسے پروڈٹس کے اندر ہم آٹومیٹری ٹاگٹنگ کو کس طرح ٹاگٹ کرتے ہیں اس کی ایڈوانس سٹریٹیجیز کیا ہیں تو ہم لوگ کلک کریں گے کمپین کریئے کریشن کے اوپر اس کے بعد سپونسو پروڈٹس کے اوپر کانٹینیو کر دیں گے کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم سے یہ پوچھے گا کہ یہ کمپین کا آپ نام کیا رکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی نام لگتے ہیں میں لگ دیتا ہوں آٹو ٹھیک ہے اچھا ویسے کمپین کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے پروڈٹ کا نام دکھیں اس کے بعد اپنی ٹاگٹنگ لکھیں کہ آپ کون سی ٹاگٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد آپ میچ ٹائپ کو آپ لازمی میشن کریں تاک کہ آپ کو پتا ہو کہ کون سی پروڈکٹ ہے اور میں نے کون کہ میں نے رن کر کیا ٹھیک ہے تو میں کہتا ہوں آٹو آل ٹھیک ہے آٹو آل اس کے بعد میں کوئی پروڈکٹ کا نام لگتا ہوں فرز کریں آہ واتر بوٹل ہے ٹھیک ہے میں یہ پروڈکٹ چلانا چاہ رہا ہوں میں نام لگتا ہوں نیچے کوئی بھی پورٹ فولی آپ لکھائیں چاہیے لگتے ہیں نا لگتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ کرنے زیادہ بہتر ہے اس کا بات دیلی بیجٹ ہوتا ہے چاہ رہے ہیں اس کیمپین کو میں کہتا ہوں میں دس پاؤنڈ دوں گا اس کیمپین کو جس میں نے کہا کہ ہم آج کے دن آٹو میٹک ٹاگٹنڈ ڈسکس کریں گے تو آٹو میں نے سیٹ کر لیا اس کے بعد کمپین بیڈنگ سٹریٹیجیز جس میں نے آپ لوگ کو کہا تھا کہ یہ کہا میں نے ایکسپین بھی گیا تھا کہ ڈائنیمک ڈانو لی کس بیس پہ کام کرتی آپ ڈاؤن میں کس بیس پہ کام کرتی فکس بیٹ میں کس طرح کام کرتی اچھا اس میں نا اب کافی کنسٹنس آ جاتی ہیں کہ آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ کے پاس بجٹ کتنا ہے کیونکہ یہ جو سٹریٹیجیز ہوتی ہیں وہ ہمارے بجٹ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس جتنے زیادہ بجٹ نہیں ہے اور ہم بالکل ایزی ہو کے چلنا چاہتے ہیں جو ہمارے پیجٹ کے اندر بھی رہے ہیں اور ہمارے پاس بھی صحیح رہے تم لوگ ڈاؤن چلے جائیں آپ لوگ سنیری کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا تھا کیا آپ کے سنیری میں چاہ رہے ہیں اور کونسی بیٹن سٹریٹیجی آپ پلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پلیسمنٹ کوئی رکھنی ہے تو پلیسمنٹ آپ ایڈجیس کر دیں ٹھیک ہے پلیسمنٹ کے بعد آپ ایڈ گروپ کا کوئی نام رکھانا چاہتے ہیں وہ رکھ دیں دروازے طرح بھی رکھ دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کوئی بھی پروڈکٹ آپ سیلیٹ کر لیں ٹھیک ہے میں اس پرڈکٹ کو سیلیٹ کر لیتا ہوں جس کو پرمین ایڈپرٹائزنگ چلانی ہے اس کے بعد وہ پوچھتا آپ سے پوچھ رہا ہے کیا آپ نے اس کی جو ڈیفالٹ بیڈ ہے وہ سیٹ کرنی ہے یا پھر آپ اس کی جو چار میچ ٹائپ ہوتی ہیں اس کی چار میچ ٹائپس ہیں کلوز میچ لوز میچ سبٹیٹوٹ اور کمپلی میٹس سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ چار میچ ٹائپ اس کی سویس پر کام نہیں کرتی سہیہ اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے جو ماری کلوز میچ اور میچ مچ ہوتی ہیں نا میچ ٹائپ دونوں میچ ٹائپ ہمارے لئے کی ورڈ لے کر آتی ہیں یا ٹو کو یہ میچ ٹائپ ہمارے لئے کی ورڈ لے کر آتی ہیں سجتم سے لے کر آتی ہیں ٹھیک ہے کسپ ارس اور جو سبٹٹیٹوٹوٹ کمپولی میٹس ہوتی ہیں ہمارے لیے اسیں لے کر رہا ہی کہ آپ کو انحاصل سے میرے ایڈ شو ہوگا آپ جو سی لو سیٹمز ہوتی ہے جو میرے جو میری جو میری چلے جاتے ہیں آج اس طرح اگر کسی نے لکھا ہے بیٹری لگ دیا تو بادشیط اور بادشیط میرے ایڈ سے ہونے لگ جائے گا تھوڑا سامنے براڈ میں یہ میچ ٹیپ لے کے چلی جاتی ہے سیم ایسٹری سپلی سپٹیٹوٹس یہ کیا کرتے ہیں یہ ہماری ان پروڈٹس بلکل ملتی جولی پروڈٹس کے اندر سپٹیٹوٹ کر دیتی ہے ٹھیک ہے پر اس کریں اگر میں بیچ رہا ہوں واٹر بورڈر بیچ رہا ہوں تو وہاں پر کسی نے جو سپورٹ وارٹر بورڈرز ہیں وہاں کے اس 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 کٹیگری میں کسی بھی پروڈٹ کے نیچے دکھا دیا ٹھیک ہے تو یہ سپٹیٹوٹ پروڈٹس میں دکھا دیتا ہے اب اس کے بعد آتا ہے کمپلیمنٹ پروڈٹس اچھے کمپلیمنٹ پروڈٹس کس طرح کی ہوتی ہیں یہ کم میچ ٹائپ کیسے لے کر آتی ہے فرز کریں مجھے پینسل چاہیے تھی میں پینسل کی لیسنگ میں گیا تو نیچے مجھے کسی کے شاپنر نظر آنے لگیا یا میں شاپنر کی لیسنگ میں میں شاپنر بیچ رہا ہوں تو نیچے کسی نے لیسنگ میں آ کر پینسل خریلی ٹھیک ہے نا یا پھر میں پینسل بیچ رہا ہوں تو تو اوپر سے کوئی کسی کے شاپنر کی لیسنگ کے نیچے میرا ایڈ شو وہ اس نے مجھ سے پینسل بھی فریلی تو اس طرح کی کمپلیمنٹ ایسنس یہ لے کر آتی ہے ٹھیک ہے تو میں دوبارہ بتا دوں کلوز میں ہمارے لیس سیسٹمز لے کر آتی کی وڈ کی فارم میں اور سبٹیٹوٹ اور کمپلیمنٹس ہمارے لیے پوڈٹس لے کر آتی ہیں آپ ان کی جو بھی ڈکھنا چاہتے ہیں رکھ دیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو کی وڈڈ آپ نیکٹیو کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں نیکٹی فریز کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں اس کے بعد کمپین کو لانچ کر دیں گے تو کمپین مارے کیا ہو جائے گی لانچ ہو جائے لیکن اب ہم جس کس کرتے ہیں ایڈوانس ٹرائٹیجیز کے اوپر کے ایڈوانس ٹرائٹیجیز کے صرف ہمیں ہیلپل کرتی ہیں موسوس سینیریز میں ہوتی ہوتی ہیں کہ آپ کو کلائنٹ کے طرف سے کیا بیٹ کیا گیا ہے اور آپ اس کے لیے سے کیا سٹریٹیجی لگانا چاہتے ہیں آج کل جو میں آٹو میٹک سٹریٹیجی لگا رہا ہوں پہلے میں یہ کرتا ہوتا تھا کہ چاروں میچ ٹیپس کو الگ الگ میچ ٹیپ میں چلائے کرتا تھا چار کمپین بنائے کرتا تھا آٹو گئی ایک کمپین کے اندر ایک کلوز میں چل رہی ہوتی تھی باقی جو آٹو سبٹیٹوٹ اور کمپلی مینٹس ہے ان کو میں بند کر دیتا تھا ٹھیک ہے اسی طرح پھر میں کلوز کو بند کر کے لوس کو آن کر دیتا تھا باقی سب کو آف کر دیتا تھا اس پیر میں ان دونوں کو آف کر کے سبٹیوٹ چلایا جاتا اور کمپلی مینٹ کو بند کر دیتا تھا پھر سیم ٹائم ان تینوں کو بند کر کے کمپلی مینٹ چلا دیتا تھا اس سے ریزلٹ بہت اچھا آتے تھے اور آئے بھی ہیں لیکن آج کل ہم ایڈوانس کی بات کر رہے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں پھر اب ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کون سی کمپین کو ٹاگٹ کر رہے ہیں بلکہ آپ کی جو نیش ہے وہ کس طرح کی ہے اگر ہائیلی کمپیٹیٹیو نیش ہے تو اس میں پھر بات آیا تھی کہ آپ کا بجٹ کیا ہے پھر اس کے لئے آپ کو بجٹ نے کلائنٹ نے اچھا خاصا بجٹ دیا ہے تو اس میں تو عمومن جو تھا کہ آپ ایک بجٹ کے ساتھ جیسے میں نے ٹین پونٹ دے رہی ہے اس کے بعد اگر آپ یو ایسے مارکنٹ میں کرے ہیں تو سب کی جو بیٹ اینا ایک ڈالر کر کے آپ رن کر دیں تو اس سے بھی ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا اگر ہم یوکے کی بات کرے تو زیرو پرانٹ پائپ کر کے اس طرح اگر آپ لانچ کریں تو بہت اچھا ریزلٹ آنے لگ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہوگی پہلی سٹریٹیجی دوسری سٹریٹیجی یہ ہے کہ آپ کو کلائنٹ نے بہت ہی کم بجٹ دے رکھا ہے اور کلائنٹ نے کہا ہے کہ یار بس مجھے گزارا کروا بہت مشکل سے آپ جو ہے نا وہ سٹیبل کر رہے تو اس کی لئے ایک سٹریٹیجی ہے جو آج کل بہت زیادہ مائی ایمازون گائے کی طرف سے بھی ریکمینڈڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ڈیلی بجٹ ایک پاؤنٹ رکھتے ہیں صحیح ہے یہ دوسری سٹریٹیجی بزار ایک پاؤنٹ رکھے جو مائچ ٹائپس ہے نا ان سب کی جو بیٹ ہے نا وہ آپ رکھتے ہیں زیرو پائنٹ زیرو فائیو ہاں اس میں نا بیڈ ہم نے بالکل کم کر دیا لیکن اس میں یہ ہوگا کہ یہ ہماری ڈیٹر لے گا کہ وہ تھوڑھوڑا کر کے تھوڑھوڑا ٹائم کر کے ہمارے لیے لیکن اس سے ہی جو ہمارے پاس آئیں گے وہ بہت اچھی سیچمز ہوں گے اور ہماری رینکنگ پہ بھی اس کا بہت امپیکٹ ہوگا جب وہ من کو مینویل میں رن کریں گے ٹھیک ہے تو اس طرح کی بھی یہ سٹریٹیجی ہے جو ہے وہ فالوپ کی جاری ہے اور یہ دو سٹریٹیجز ہیں اچھا اس میں نا جس طرح پہلے بنا جاتی ہیں اور اچھا ہمارے پاس جتا ہے تو جیتنا اچھا ڈیٹر آتا تو پھر اس کو اندر اندلائز کرنے بھی سانی ہوتی اور اس کو زیادہ ساتھ آم کنویجنز کم لوگ کر پاتے ہیں ٹھیک ہیں تو یہ آج کی ہم آہ پار تھری تھا ایمازون پی پی سی سریز کا جس میں ہم آن اکسپلین کیا کہ آٹومیٹر ٹائٹنگ کس طرح کی جاتی ہے اور اس کیا کیا آڈوانس سٹریٹیجز ہیں جو میں نے بتا دیئے اور انشاءاللہ نیکس لیکچر کے اندرلہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ مینول ٹائٹنگ کیا ہے اور اس کی میچ ٹپس کیجنے طرح کیا ہوتی ہے اور اس کو کس طرح آہ کیا 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 سٹریٹیجز اور اس کو کس طرح ہم لوگ ڈیل اپ کریں گے ٹھیک ہے اوکی اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں